ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اٹیلین ترس کی کافی شاپ میں اسلام آباد کی اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پائن گارڈن پر جہاں پر حسین نظارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں صرف یہی نہیں ایک ایسی شہرہ جس کے ایک طرف اسلام آباد اور دوسری طرف راول پنڈی وہ بھی سیر کرائیں گے اور لے چلیں گے راول پنڈی کی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جہاں پر ملیں گی بہت سی معلومات ڈویل جناب گوڈ مورننگ آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے سلام آباد میں ڈو ٹریننگ اور صبح صبح سے چھے بجرے میں اٹھے ہوں کیونکہ اچنا خوبصورت موصہ میں آج یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر صبح سے بارش ہو رہی ہے کیونکہ ایک رات پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ مس کر گیا تھا میں اور مجھے پتہ ہی نہیں چاہا تھا بہت تیز بارش ہوئی تھی جب صبح اٹھا تو جو ہمارے ساتھ کے اٹینڈیز نے بتایا کہ رات کو بہت تیز بارش ہوئی تھی تو وہ میں مس کر گیا لیکن اب کی بار جو صبح چھے بجرے بارش ہو رہی یہ میں نے مس نہیں کی اور آپ دیکھ رہے کہ بہت خوبصورت منظر ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس میں صرف ہمارا سٹے ہے تو آج آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس سے کچھ نظارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کمرے کے پیچھے کا آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس کے پیچھے ایک زبردست گارڈن اور یہ گارڈن کوئی اور نہیں بلکہ پائن گارڈن ہے پائن گارڈن جو آپ کو اسلام آباد میں ہر جگہ ملے گا اور آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس میں اس کی خاص قسم کی سپیشلٹی ہے جناب بڑی اچھی سمود اور ٹھہری ہوئی بارش ہو رہی ہے ہم اللہ بے کہتے رہے کہ کونسٹینٹ قسم کی بارش ہونا اور جو ہمیں کراچی میں ایکسپیئنس نہیں ہوتا لیکن یہاں اسلام آباد میں میں ایکسپیئنس ہو رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک انداز کی بارش ہے بڑا مزہ آ رہا ہے صبح کے چھویں بجھ رہے ہیں اور ہم کراچی والے تو بڑا لیٹ اٹھتے ہیں لیکن یہاں پر آج موسم اتنا اچھا ہے کہ میں جو ہوں میں نے کبھی موسم کا انٹوائی لیتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ رہی ہے یہ پورا پائن گارڈن ہے اس کا آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس کا یہ گراؤن فلور کے کمرے ہیں جن کے باہر یہ گارڈن موجود ہے میرا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا لیکن مجھے اوپر سے بھی نظاریں نظر آتے تھے بہت ہی خوبصورت قسم کے گارڈن آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گارڈن جہاں تک نظر جاری ہے وہاں پر گارڈنی گارڈن ہے اور دوسری جانب رومز ہیں آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس دن کے وقت بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس کا انٹیریر کے نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کوزی اور ریلیکسنگ انوارمنٹ ہے یہ باہر کا سما ہے اس وقت صبح کے چھے بجرے ہیں بادن اوپر رہے اور ہلکی بارش ہو رہی ہے اب بہت ہی خوبصورت سما ہے سیکیورٹی روم بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ رہے پوری لوبی ایریا جہاں پر بیٹھ کا اکشن شام کے وقت ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ارے یہ کون ہے شیشے میں شاید میں اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس کا اٹیلین زبان میں کافی کو کہتے ہیں ماکی آٹو اور ماکی آٹو کافی لانج موجود ہے آئی ایف کیو ہوتل ریزورٹس میں بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ ارلی مارننگ یہاں کا انوائرمنٹ اور کافی کی خوشبو بہت ہی زبردہ سو دل فریب منزل دے رہی تھی اور پھر آگے بڑھیں تو ہو گئی ہے صبح یہ دیکھیں جی سورج اپنے آپ اتاب کے ساتھ آئی ایف کیو ریزورٹ میں پر دنگ جگ مگا رہا ہے اور ہمارا دن شروع ہوا ہے دوسرا دن یعنی کہ ڈے ٹو آج جناب آج ڈے ٹو ہے آئی ایلو ٹریننگ کا اور میں پیپیر ہو چکا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج میں لائٹ سوٹنگ کی ہے لائٹ کلا کے میں نے کپڑے پہنے ہیں پینٹ اور میری شیٹ ڈاک ہے تو یہ میرا ایک آج کا اٹائر ہے تو ابھی ہم آئی ایلو کی جو ڈے ٹو کی ٹریننگ ہے وہ ٹرین کرتے ہیں اور مین وائر آج میں ایک اور بات بتاؤں گی ہماری ڈے ٹریننگ ہے اور سیکنڈ ہاپ میں انڈسٹری وزیٹ ہے تو آج بڑا مزا آنے والا ہے آج کچھ سائٹ ٹرسیم اور ایک جرنی ہے پینڈی تک اسلام آباد سے پینڈی ایک گھنٹے کا راستہ اسلام آباد سے پینڈی تو پہلے آئی ایلو کی ٹریننگ کرتے ہیں پھر لنچ کریں گے تو اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے اس کے حوالے سے سکور پروگرام لانچ کیا گیا ہے آئی ایلو کی جانب سے جس کو سپروائز کر رہی ہے یورپین یونین اور یہ پروگرام ہم نے اٹین کیا اسکور پروڈکٹ کے بارے میں معلوم کیا اور فوراں ٹرینرز تھے ہمارے ساتھ انڈونیشیا سے جنہوہ سے جنہوں نے ہمیں بتایا تو جناب ٹریننگ is over اور صبح ہو رہی تھی بارش اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سنی جو ہے ویدر ہو گئے اسلام آباد کا سورج میں نکل آیا ہے بادل بھی چھڑ گیا لیکن بادل تو دو منٹ میں آئی جاتے ہیں ہم لوگ اب انڈسٹری ویزٹ کے لیے نکل رہے ہیں کرا کرا ہم انڈسٹریز میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر ایزائی ڈوائزلی اس پر جا رہے ہیں سکور پاکستان کی آئے لو کی طرف سے اور اسلام آباد سے پنڈی کا ایک گھنٹے کا سفر ہے تکریب اپروکس جو میں بتایا گیا تو وہ سفر ہم تہہ کرتے ہوئے پنڈی دائیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں کے کچھ بیجوال میں آپ کو شیئر کروں گا اور پھر واپسی میں دیکھتے ہیں کہا جانے کا کیا پلان ہوتا ہے ایم آئے لوکنگ گوڑ نا ڈینکیو وین میں اب ہم سب سوار ہو رہے ہیں جناب اب ہماری ٹیویلن شروع ہو رہی ہے ہم لوگ اب آگے میں رہنے ہیں ٹوبرز پنڈی اچھے نے جناب نظارے شروع ہو گئے ہیں سفر کے اسلام آباد سے راولپنڈی کا یہ سفر یہ آپ انکرہ پارک کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں اور میں مزے لے رہا ہوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اسلام آباد اپنی طرف ہر جگہ ہریاری لپیٹے ہوئے ہیں اور یہ سفر ہمارے لیے بہت زیادہ یادگار ہونے والا ہے کیونکہ یہ نظارے کراچی والوں کے لیے بہت ہی امدہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ ہمیں مویشی بھی نظر آ رہے ہیں اور اس سفر میں اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ دیکھیں جی اسلام آباد کے اینڈ پہ ہمیں پیزا ہٹ اور سبوے جیسے ریسٹورنٹ نظر آئے ہیں اور راستے میں یہ پہاڑیوں کو کاٹ کر راستہ بنائے گیا ہے جس سے بہت خوبصورت نظارہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اسی نظارے کے دوران ہمیں امارات کے نام کا پروجیکٹ بھی نظر آیا اور یہ ایک مزار بھی ہمیں نظر آیا ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں راولپنڈی کی طرف جس کے ایک طرف ہے اسلام آباد اور اس شہرہ کے دوسری جانب ہے راولپنڈی اور اس شہرہ پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑا ہی حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف ہمیں اسلام آباد نظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ پہ دوسری جانب یعنی الٹے ہاتھ پہ ہمیں راولپنڈی نظر آ رہا ہے اس روڈ کا نام ہے چکوال روڈ اور یہ روڈ ہمیں سیدھی انڈسٹری تک لے کے جائے گی یہاں پر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور میٹرو بسی چلانے کا نیا انتظام ہے راولپنڈی آ گیا ہے اور راولپنڈی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر روڈ بڑی سمودھ اور زبردست بنائی گئی ہے راولپنڈی کا نظارہ شروع ہو چکا ہے راولپنڈی پہ ہم یہ چیک پوسٹ پر موجود ہیں یہ ہمیں خداحفظ کر رہے ہیں یا ویلکم کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں ہریالی تو راولپنڈی میں بھی ہیں اور راولپنڈی کی روڈیں تھوڑی چھوٹی ہیں آگے بڑھیں تو یہاں پر ہمیں املی آلو بخارے کا شربت نظر آیا اور یہ مساجد کے اوپر جو نقش و نکار ہوتے ہیں یہ بھی نظر آئے میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کہا جانا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنی انڈسٹری میں جہاں پر ہمارا انسپیکشن شروع ہو چکا ہے یہ ٹیکسائل انڈسٹری کے نظر آ رہے ہیں جس میں ہماری پوری ٹیم موجود ہیں پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالیٹی چیک ہو رہا ہے یہاں پر کٹنگ ہو رہی ہے کپڑوں کی اس کے علاوہ بریفنگ دی جا رہی ہے معلومات گیم کی جا رہی ہیں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سٹور کیپنگ کیسے ہوتی ہے پریسنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ سٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر سامام ورکرز کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ریڈی میٹ گارمن کی منفیکچرنگ ہو رہی ہے اور یہ ملبوسہ تیار ہوگا کچھ ایسے لگیں گے وہ جناب وہ ہم اپنی انڈسٹری سے نکل رہے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نکل کے جو آگے کس میکیشن پہ ریسٹریشن بھی جاتے ہیں وہ میں آپ کو بات کرتا ہوں اب ہم راول پنڈی سے آگے نکل گئے ہیں واپسی کی طرف اسلام آباد کی طرف اور دوسرے جانب ہمیں گروب ہوتا ہوا سورج نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے گروب آفتاب کا اور یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے راول پنڈی تو اسلام آباد